رسالت پناہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے بارگاہ میں پہنچ کر آپ سے سوال کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ کیا آپ نے یہ کہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں کیا آپ کی زمانِ اتھر سے یہ الفاظ نکلے ہیں جواباً رسالت پناہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں میں نے کہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آپ کیا کہتے ہیں وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ بتلائیے آپ کے پاس اس پر دلیل کیا ہے یہ نہیں کہتا کہ آپ بتلائیے آپ نے ایسا کیا ہنر پیش کیا ہے کہ جس کی بدولت آپ کے اس دعوے کو تسلیم کیا جائے آپ وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کے مقابل کوئی معجزہ پیش کریں کوئی ثبوت پیش کریں بلکہ جواباً جب رسالت پناہ کی مقدس زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں تو وہ جواباً کہتا ہے کہ اشحہدو اللہ الہ الا اللہ وَاَشْحَدُ اَنَّ مُحَمْدُ رَسُولُ اللَّهُ یہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں جتنے بھی آپ کے دربار میں آئے جتنے ایمان لے کر آئے کسی نے موجزہ دیکھئے کسی نے حالات دیکھئے کسی نے پیغمبر کی استقامت دیکھئے کسی نے چاند و ٹکڑے ہوتا ہوا دیکھئے کسی نے درختوں کا سلام کرتے ہوئے دیکھئے کسی نے کافر کی بند مٹھی میں بولتے ہوئے پتھر دیکھئے کسی نے انگلیوں سے نکلتا ہوا پانی دیکھئے کسی نے آپ کے ہاتھوں کی برکت دیکھئے کسی نے آپ کا ٹٹ جانا دیکھئے کسی نے آپ کی زندگی اور آپ کے عوال کو دیکھئے موجزہ دیکھ کر آئے کوئی آپ کی مورے نبوبت تلاش کرتا رہا کوئی آپ سے حالات پر تجزیہ مانگتا رہا کوئی آپ سے وہ حالات طلب کرتا رہا جو آپ نے میراج کی شب پہ گزارے تھے غرض ہر ایک جو آپ پر ایمان لایا اس نے ایمان لاتے ہوئے کوئی نہ کوئی دلیل کوئی نہ کوئی موجزہ کوئی نہ کوئی ثبوت دیکھے ماز ایک فرد ہے جو فرد جب پیغمبر پر ایمان لایا موجزہ طلب نہیں کیے پیغمبر پر ایمان لایا دلیل نہیں مانگی پیغمبر پر ایمان لایا ثبوت طلب نہیں کیا محضر سانت پلاہ نے یہ الفاظ ادا کیے لا الہہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد اللہ کے رسولیں جواباً وہ کہتے اشہدو اللہ الہہ کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسولیں بغیر دلیل مانگے وہ ایمان لاتے جتنے ایمان لائے سب کے سب صدیق ہیں عمر صدیق ہے عثمان صدیق ہے علی صدیق ہے حسنو حسین صدیق ہے طلاور زبیر صدیق ہے عبد الرحمان صدیق ہے لیکن صدیق اکبر ایک ہے